دوستو آپ سبی کو پتا ہوگا کہ بجاج کے پاس دومینار 250 ہے اور اب یہ چاہتی ہے کہ اپنے اس 250cc کے انجن کو کسی اور بائیک کے سیگمنٹ میں گزانے کی کوشش کی جائے شاید وہ بائیک تھوڑی سی پاپلر ہو جائے اور ہمیں زیادہ سیل نکال کر کے دے سکے تو آپ سبی کو یہ بات پتا ہے کہ بجاج کے پاس سب سے زیادہ سیل ہونے والی بائیک اگر کوئی ہے تو وہ ہے پلسر کا سیگمنٹ اور پلسر کا سیگمنٹ میں اگر یہ 250cc کے انجن کو ڈالتے ہیں تو ہائیر چانسز ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ سیل کو اچیو کر سکے تو اس وجہ سے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے اس 250cc کے انجن کو انسٹال کرے گا سوری میرے موہ پہ تھوڑا سا چوٹ لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا بولنے میں دکت ہو رہی ہے تو اس وائیک میں دوستو آپ کو ملتا ہے 2500cc کا انجن جو کی 8500 rpm پر نکالتا ہے 27bhp کی پاور اور 6500 rpm پر نکالتا ہے 18.55 nm کا ٹور کئی نہ کہیں یہ پاور فگر اتنے اچھے نہیں ہے جتنے ہونے چاہیے تھے لیکن اس کا فائدہ کوئی بھی بائیک کی کمپنی تب اڑھا سکتی ہے جب اس کے اوپر بہت ہلکی فل کی چیسی اور بہت ہلکے فل کے باڈی کا یوز کر کے اس کے پاور کو اور بھی زیادہ انہینس کر سکے اب آپ خود ہی سوچئے کہ آپ اپنے ہاتھ سے ایک بڑے سے فل سائز کے انٹے کو فیکیں تو وہ کتنی دور جائے گا اور آپ اسی ہلکے فل کے ہاتھ سے اگر ایک چھوٹے سے انٹوں کا فیکیں تو وہ کتنی دور جا سکتا ہے جسٹ ویسے ہی یہاں پر ہونے والا ہے کہ ہم لوگ کا ہاتھ وہی 2500 سیسی کا انٹ ہے اور وہ انٹا اس کی باڈی ہے جو چھوٹا اور بڑا ہوتا رہے گا اس بائیک میں آپ کو ملتا ہے سنگل سینڈر بیر سکس سکس فیڈ گیر باکس والا انٹ اور ساتھ میں اس بائیک میں آپ کو ملتا ہے پندرہ لیٹر کا فیول ٹینک اور اتنے سب کچھ ملا لینے کے بعد اس بائیک کا جو ٹوٹل ویٹ ہوتا ہے وہ کے والا 160 کیجی ہوتا ہے یعنی 2500 سیسی کا انٹ ڈالنے کے بعد بھی اس بائیک کا جو وزن ہے وہ 160 کیجی ہے جبکہ 155 سیسی کے سیگمنٹ میں کافی ایسی بائیک ہیں جو اس طرح کی ویٹ کو رکھتی ہیں اس بائیک میں آپ کو LED کی ہیٹ لائٹ LED کی ٹیل لائٹ اور وائی ہیلوجن والے انڈکیٹرز ملیں گے دیول ڈسک کے ساتھ ساتھ اس بائیک میں آپ کو دیول چینل ABS کا بھی سپورٹ ملے گا اس بائیک میں کلر ویرینٹ کی بات کریں تو آپ کو ریڈ، بلو، بلیک اور وائیڈ جیسے کچھ آپشنز مل جائیں گے اس بائیک کی ٹاپ سپیڈ کمپنی کلیم کرتی ہے کہ 140 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ یہ اچیف کر سکتا ہے لیکن ایزی لی یہ 160، 165 تو جائے گی ہی جائے گی لیکن اب وہ دیکھنے والی بات تب ہوگی جب یہ ہم لوگ کے سامنے کسی اور بائیک سے کمپوٹیشن کرے اس بائیک کا ٹاپ مائلیج جو اس میں نکال کر دکھایا گیا ہے وہ ہے 35 کے امپیئر لیکن اگر لڑکوں نے اسے چلانا سٹارٹ کیا تو یہ زیادہ سے زیادہ 25 سے 28 کا مائلیج ہی دے پائے تو بہت بڑی بات ہے کمپنی کلیم کرتی ہے کہ 0 سے 100 کی سپیڈ کو یہ 10.5 سیکنڈ میں اچیف کر سکتی ہے اس بائیک میں سلپر کلچ کا اپشن ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں وہی ترڈیشنل ویڈ ملٹی پلیٹ والی کلچ ہی دی جائے گی فرنٹ ڈسک کی بات کریں تو وہ ہے 300 امیم کی اور ریئر ڈسک ہے 230 امیم کی اس بائیک میں آپ کو فرنٹ میں اپ سائیڈ ڈاؤن کے شاکر مل جائیں گے جو کی رہے گا 37 امیم کا 41 امیم کا ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا اور ساتھ میں ریئر میں آپ کو ملتا ہے 77 امیم کا نائٹ روکس والا مونو شاک ایبزوربر اسٹرومی کلچٹر میں آپ کو ملتا ہے سپیڈو میٹر، سرویس ریوائنڈر، ٹیکو میٹر، ٹریپ میٹر، لو آئیل انڈکیٹر، لو بیٹری انڈکیٹر، اوڈو میٹر کلوک، آرپی ام، گیر، ریو لیمیٹر، فیول گیج، گیر شفٹ لائٹ اور مال فینکشن انڈکیٹر تو یہ ساری انفرمیشن آپ کو کہیں کہیں ڈیٹل طریقے سے یا پھر ایک LED لائٹ کی طریقے سے دکھایا جا سکتا ہے ایک شوروم پرائز کی بات کی جائے تو 2500 سی سی انجن ہونے کے باوجود اس بائک کا جو ایک شوروم پرائز ہے وہ ہے کیول 1,60,000 روپے جو کی اور بھی کئی ایسی بائکیں ہیں جو 125 سی سی ہونے کے باوجود ان کا ایک شوروم پرائز آج کی ڈیٹ میں لگ بھگ 1,78,000 سے 75,000 روپے تک ہے تو دوستوں آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی جلدی سے نیچے کامنٹ میں بتا دینا بھائی ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کر دینا چلیے پھر ملتے ہیں کسی اور ایک امیسنگ سی ویڈیو میں تب تک یار خیال لگنا اپنا اور اپنی بائک کا با بائی